موسیقی 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 خاص کر سموچے مہا قوصل کی رائع اگر جلے کے دیر دسک کے چھناوی اتحاص پر نجدہ لیں تو چاروں سیٹوں پر مدداتا ہر پانچ برس بعد بدلاؤں لاتے رہیں دوہزار تین میں بھاجپا تو دوہزار آٹھ میں کانگریس کا برچس رہا اور پھر دوہزار تیرہ میں موڈی کی ایسی آدھی چلی کہ چاروں سیٹوں پر بھاجپا تتیاسیوں کا ہی پرچم کہہ رہا ہے نرسنگ پور جلا اپنے بھیتر اسکتو کے پراشیمتم پرمار چھپائے ہوئے ہیں انوکرتیوں کے انسوار اس شتر کا سمبند رامائن اور مہا بھارت کال کی گھٹناوں سے بھی رہا ہے پورب میں یہ انیک راجونسوں کے ادھین رہ کر احتیحاسک ویرانگنا درگاوٹی کے شاشنہ دین رہا اٹھاروی شتابدی میں جات سرداروں نے یہاں پر بھبے مندر کا نرمان کروایا اور بھگوان نرسنگ کی مورتی پرتشت کرائی بھگوان نرسنگ کے نام پر ہی شتر کا نام نرسنگ پور رکھا گیا نرسنگ پور کی سیاسی تصویر پر نجر ڈالیں تو یہاں جلے میں کل چار ویدھان سبھا سیت ہیں نرسنگ پور گاڑروارا تیندو کھیڑا اور گھوٹے گاؤں موجودہ سمیے میں سبھی سیتوں پر بی جی پی کا کبجہ ہے نرسنگ پور ویدھان سبھا راج کی اہم ویدھان سبھا سیتوں میں شامل رہی ہے یہاں کی راجنیتی نے پردیش کو کئی سیاسی دگج دیئے ہیں نرسنگ پور کا اتحاس کافی دلچسپ رہا ہے کانگریس کے کرنل اجے نارائن موسیران کے بعد کسی بھی ایک پارٹی کا امیدبار لگاتار یہاں جیت درج نہیں کر سکا ہے 1998 میں کانگریس کے کرنل اجے نارائن موسیران نے بھاجپا کے اُسطم چند لناوت کو ہڑا کر سیت پر کبجہ کیا سال 2003 میں بھاجپا پرستیاسی جالام سنگھ نے چناب جیتا سال 2008 میں جالام سنگھ باغی ہو کر اومابھارتی کی جنشکتی پائٹی سے جڑے لیکن کانگریس کے سنیل جائسوال سے ہار گئے بھاجپا نے یہاں اشونی گھوریلیا کو ٹکٹ دیا تھا سال 2013 میں جالام سنگھ پٹیل بھاجپا کی ٹکٹ پر چناب لڑے اور سنیل جائسوال کو ہرائیا اس سیٹ پر جاتی یہ سمیترن خاصا معنی رکھتا ہے یہاں 55,000 کے قریب پٹیل متعداتا ہے اوشو یعنی رجنیش کی نگری کے روپ میں پرشدہ گاڑروارا ویدھن سبا سیٹ پر پچھلے چار سالوں کا اتحاس بتاتا ہے کہ ہر چناب میں جنتہ اپنا امیدوار بدل دیتی ہے اس لئے تمام دل یہاں ایسے امیدوار کا چناب کرتی ہیں جو چناب میں جیت سنشت کر سکے سال 2013 میں کانگریس کے گوبین سنگھ پٹیل نے نردلیہ سنیتا سنگھ پٹیل کو ہرائیا تھا کانگریس کی سادھنا پاٹھک تیسرے نمبر پر رہی تھا جبکہ سال 2008 میں سادھنا پاٹھک نے بھاجپا پرتیاشی کو ہرائا کر چناب جیتا تھا اس سیٹ پر جاتیگت سمیقرن اہم ہے یہاں 35,000 قرار جبکہ 15,000 لودھی متعداتا ہے برہمن، انفوچی تجھراتی، شتریہ، سکھ اور جین متعداتا بھی یہاں اچھی تنکھیا میں ہے نرسنگ پور جلے کے تہت آنے والی تیندوخیڑا سیٹ پر سال 2013 کے چنابوں میں بھاجپا کو 64.1% ملے تھے جبکہ کانگریس کو 29.2% اس سیٹ سے ابھی بھاجپا کے سنجے شرما ویدھائک ہیں جبکہ کانگریس کے سوریندر دھیمولے دوسرے اسطحان پر رہے تھے وہی سال 2008 میں کانگریس کے راو ادھے پرتاب سنگھ نے باجی ماری انہوں نے بی جے پی کے سنجے سنگھ کو ہرائیا تھا اذر گھوٹے گاؤں ویدھان سبھا کے متعداتا کسی بھی پارٹی پر لمبے سمیں تک ویشواس نہیں رکھتے ہیں یہی بجے ہے کہ چنابوں میں یہاں کے ووٹرز اپنے جن پرتنیدھی کو بدل دیتے ہیں لیکن یہاں بھی دلچسپ ہے کہ گھوٹے گاؤں ویدھان سبھا آدیباسی باؤلے ہونے کے بابجود یہاں کی جنتہ صرف بھاجپا اور کانگریس کے ہی پرتیاشی کو اپنا جن پرتنیدھی چنتی آئی ہے سال 2013 کے چنابوں میں یہاں بی جے پی کے کیلاش جاتب نے کانگریس کے نرمدہ پرشاد پرجاپتی کو ہرائیا تھا وہیں سال 2008 میں کانگریس بی جے پی پر بھاری پڑی تو اب دیکھتے ہیں کہ سال 2018 کے سنگرام میں کون سا دل ایک دوسرے پر بھاری پڑتا ہے کس سیٹ پر آخر کس کا دھوج لہراتا ہے کانگریس کا جلے میں خاتا کھولتا ہے یا نہیں یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا بیورو ریپورٹ سوراج اکس تو مدبنیس میں بھاجپا اور کانگریس نے اپنے پرتیاسی اب تک گھوشت نہیں کیا دونوں ہی دلوں میں دعویداروں کی لمبی سوچی ہے نتیجتاً انداز یہی لگایا جا رہا ہے کہ ابھی کم سے کم پہلی سوچی جاری زینے میں دو سے تین دن کا سمیں اور لگ سکتا ہے ایسے میں ٹکٹ کیلئے تمام دعویداروں کی دل کی دھرت میں تیج ہیں نرسنگ پر جلے میں کس سی پر بھاجپا اور کانگریس سے کون پرتیاسی ہوگا یہ بات تو فیلحال دعوید سے نہیں کہہ جا سکتی لیکن سوراج اکس جنتا کے موٹ کے مطابق جو دعویداروں کی سوچی پیش کر رہا ہے اسے ہم آپ کو جرور روبرو کراتے ہیں نرسنگ پر جلے میں سوراج ایچپیٹ کا سروے بتاتا ہے کہ نرسنگ پر برہن سباکشتر میں بیجے پی کی اور سے کددہ ورسانسد پرہلاد پٹیل کے چھوٹے بھائی اور ورطمان بیدھائی جالم سنگ اس بار بھی امیدبار ہوں گے کسی کارنو بس جالم سنگ کو ٹکٹ نہیں ملا تو بیجے پی ساپ سوسری شبی والے نیتا نیرد مہراج یا پھر شتر میں لنبے سمیسے سکریہ سنجے ساہو پر بھی دعو لگا سکتی ہے کانگریس سے ٹکٹ کی ریس میں جلہ پنچائت کے پورو اپادیکش لاخن سنگ پٹیل پورو بیدھائک سنیل جائسوال کرنل اجے نارائن کے قریبی روتریش تیواری اور جلہ پنچائت ادیکش رہ چکے دیوینڈر پٹیل شامل ہیں دیوینڈر پٹیل اور فگڑڈو بھائیہ کانگریس سے بیجے پی میں شامل ہوئے تھے لیکن بعد میں انہوں نے پھر سے گھر باپسی کر لی بات گارڈر وارا سیٹ کی کریں تو یہاں بیجے پی سے کسان نیتا گوویند سنگ پٹیل گوو سکتے ہیں ادھر کانگریس کی بات کی جائے تو پورو بیدھائک سادھنا اسطح پت قدابر نیتا مانی جانے وانی سنیتا پٹیل یوبا نیتا منیش رائے سانسد رہے رامیشور نیخرا میں سے کسی ایک کو میدان میں پارٹی اتار سکتی ہے اب رک کرتے ہیں تیندو کھیڑا ویدھان سبا شیطر کا یہاں بیجے پی سے ورطمان ویدھائک سنجے شرما پربل داویدار مانے جا رہے ہیں شیطر میں برہم بڑھ مطداتاوں کی سنخیہ آدک ہے ایسے میں سنجے شرما کو ٹکٹ ملنے کی پوری امید ہے حالانکہ ان کے علاوہ ریس میں کچھ اور نام بھی ہیں فوراج ایکسپریس کے سروے کے مطابق تیندو کھیڑا میں بیجے پی کسان نیتا بھائیہ رام پٹیل کو بھی میدان میں اتار سکتی ہے تو وہیں کانگریس یوبا نیتا اور دگوجہ سنگھ کے قریبی آشیش پالیبال پور مطری دیوان چندربان سنگھ کے بیٹے دیوان سیلینر سنگھ یا کسان نیتا ملائن سنگھ پٹیل پر بھی دعو لگا سکتی ہے اب چلتے ہیں سریدھام کے نام سے پہچانے جانے والے گھوٹے گاؤں میں یہ ایسی سیٹ ہے جہاں پر نیتا باہر سے آ کر بھی چناؤں لڑتے ہیں ورطمان میں یہاں بیجے پی سے کیلاش جاتب بیدھائے تھے مانا جا رہا ہے کہ پارٹی انہیں سویر سے ٹکٹ دے سکتی ہے ویسے پور بیدھائے کا حاکم سنگھ چڑھاہر اور نرسنگ پر جلا پنچائز کے پور ودیع مہنر ناغیش بھی ٹکٹ پانے کی کتار میں ہیں بات کونگریس کی کی جائے تو یہاں پر صرف دو ہی دعویدار نجر آتے ہیں ایک ہے پور مانتری نپی پرجاپتی نپی پور مکہ منتری دگوجہ سنگھ کے قریبی مانے جاتے ہیں ورطمان میں یہاں پردیش کونگریس کمیٹی کے اوپات دیکھ ہیں جبکہ دوسرے ہیں پور بیدھائے کا اسپیکھر چودھے یہ راجی سبھا سانسد بیویک تنخا کے قریبی مانے جاتے ہیں جلے کی ویدھان سبھا شیطروں میں کونگریس اور بی جے پی سے کئی سمبھاویت پرتیاشی ہیں اب ان میں سے کس کے آگے سمبھاویت ہٹتا ہے اور وہ اپنی پارٹی سے پرتیاشی بنتا ہے اس پر پردیش کی راجنیتی سے جڑے تمام لوگوں کے ساتھ ہی جردتا کی بھی نظر ہیں بیورو ریپورٹ سوراج ایک سریس تو بندے پردیش میں بیرہان سبھا شناؤ کی الٹی گنٹی کے ساتھ ہی اب بھاستہ اور کانگریس کے امیدواروں کے نام پائنل ہونے کا کاؤنڈاؤن بھی شروع ہو چکا ہے ویسے دونوں پرموک دلوں میں سے جو بھی دعویدار ہیں وہ سبھی تلحال جنتا کے بیش بہت کر خود کو ان کا مسیحہ بتانے میں لگے لیکن جنتا انہیں اپنے مسیحہ مانے گی یا نہیں اس پر سوال ہے سوال اس لئے ہے کیونکہ پچھلی بات بھی دعویداروں نے تمام دعویے اور والے کیے تھے جس کے پورے ہونے کی بات آج بھی جنتا جو بھی نرسنگ پر جلے کی کیا اشتری ہے چلی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں کے خاص مدد ہے نرسنگ پر میں بیجی پی ویدھائک جو کہتے ہیں انہوں نے اس فطر میں جم کر وکاس کر آیا ہے لیکن وکاس کر آیا ہے تو وہاں کی جنتا پھر ان سے ناراج کیوں ہیں آخر لوگ کیوں ورطمان ویدھائک سے خوش نہیں ہیں سوراج ایکسپریس کی ٹیم سروے کے لیے سوہر کے ساتھ گرامیڈ فطروں میں بھی پہنچی تو لوگوں نے مانینیہ کی پول پٹی کھول کر رکھ دیا اس تھانیہ لوگوں کے مطابق دواز سے سیبھاؤں میں کوئی سوہر نہیں ہوا جلا چکیس سالے اور ٹروما سینجر ہونے کے بعد بھی دس میں سے آٹھ مریجوں کو جوالپور ریفر کر دیا جاتا ہے ادھر کسانوں کو گننے کا واجب ملے نہیں مل رہا ہے شتر میں عوید خنن بھی دھڑن لے سے کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ نرسنگ پر اور اس کے آس پاس تکشا اور سڑکوں کی استثیق کچھ ٹھیک نہیں ہے ادھر کورو اور پٹیل باہول گاڑر وارا سوہستے سے لے کر سکشا تک اور سڑک سے لے کر پانی تک لوگوں کو ہر روز جوجنا پڑتا ہے وہیں ایسٹی ایسٹی آرکشت آدھیباسی باہول گوٹے گاؤں میں بھی تمام سمسیائیں ہیں یوباؤں کو روزگار نہیں مل رہا گرامیڑ سوطر میں پانی کی بکٹ سمسیائیں اسپطال میں ڈاکٹروں کی کمی سکشا کے اسپر میں کوئی صدہار نہیں ہوا اس کے علاوہ بھی مولبوس شویدہوں سے لوگ بنچت ہیں لوگوں کو کہنا ہے کہ اب کی بار ان کا ووٹ صرف اسی کو ملے گا جو واقعی وکاس کرے گا جو وکاس نہیں کرے گا وہ سے کبھی ان کا ووٹ نہیں ملے گا بیرو ریپورٹ سوراج اکسپیرز تو ہم نرسنگ پورو جلے کی چاروں سیٹوں میں مددے کیا ہیں وہاں کے کون پتیاسی دعویدار ہیں کون اوچت ہیں کون انوچت ہیں ان سب کو لے کر کے ہم نے آپ کو بتایا بھی اور اس کو چلچہ کریں گے ہمارے دہوتری جی اور کے سائنی جی سے لیکن ہم پہلے کرتے ہیں سیدھیں نرسنگ پورو ہمارے جلہ بیرو پروک آلوک سنگ ہمارے ساتھ ہیں آلوک سنگ نرسنگ پورو اور گاٹا وارا سیٹ کے بارے ہم کو ڈیٹیلز بتائیں گے آلوک میری آواز سن رہے ہیں آلوک میری آواز سن رہے ہیں سب سب آ رہی ہے آلوک کیا اس سٹی رہے گی نرسنگ پورو کی برہائیت جالن سنگی کی ایمیج کیا ہے جمتہ کیا سوچ رہی ہے دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں جو مددے ہم نے جو بتایا ہے مددے بلکل اس پسٹی روپ سے سامنے آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں جالن سنگ کی اگر بات کریں جالن سنگ اپنے کارکال میں ساتھ کی یوجناوں کا تو جرور لاب ملا ہے مگر چھیتر کی اگر بات کریں تو چھیتر کے کسان ان سے کافی ناراج نظر آئے ہیں کیونکہ گننے کی فصل جو اس کا جو اچت مول ہے یہ نئی دلہ پائے ہیں نہ ہی اس میں صحیح کر پائے ہیں لذبک میں آپ کو بتا دوں مہینے دو دو مہینے انہ کسان اندولن کرتے رہے اس کے بعد بھی جو ہے بدھائک جی ان کے بیچ میں نہیں آئے ان کی سمسیائیں نہیں سنی اور دوسری بات کریں تو عوید اس کھنن چھیتر میں کافی زیادہ پریادت و ماترہ میں ہو رہا ہے اس پر بھی بدھائک جی نے کسی بھی طرح کا بلکل بھی دھیان نہیں دیا ہے جالن سنگ جی کی جگہ ہے حالق یہ پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہاں پٹیل مد آتا سب زیادہ ہے لگ بھا پچاس جار ہیں جی جی بلکل تو اگر کانگریز کسی پٹیل کو اگر ٹکٹ نہیں دیتی تو جالن سنگ کا پلانہ بھاری رہے گا دیکھئے آپ کو میں ایک چیز بتا دوں نرسنگ پور کی اگر بات کریں تو نرسنگ پور میں دون ابھی اگر جو پرتیاشوں کی نام آ رہے ہیں ان میں بھاچپا سے جالن سنگ پٹیل ہیں اور کانگریز سے جو ہے لاکھن سنگ پٹیل پرول دعویدار مانے جا رہے ہیں دونوں ہی پٹیل ہیں پٹیل ہونے کے قارن دونوں میں کاتے کی تکر ہوگی اور تکر کے ساتھ ساتھ جو بیدھائیگ جی کا جو کارکال رہا ہے اس میں ان کے ہی پٹیل سماج جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان سے افنتوست نظر آ رہی ہے وہیں دوسری اور کانگریز کی بات کرے تو جو لوگ ہیں وہ پٹیل جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جو ہے لاکھن سنگ پٹیل کو بھی موقع دے سکتے ہیں چلی اگر نیراج مہاراج کو ٹکٹ دے دی جائے سنجر ساہو کو بھاجپا سے تو دیکھئے کہیں نہ کہیں اگر نیراج مہاراج اور سنجر ساہو کی اگر بات کرے تو ان کی چھبی بالکل اس پرسٹ روپ سے ساپ ستری چھبی ہے یہ جو ہے نیتا ہے اور ان کے اوپر اب کسی بھی پرکار کی داگ نہیں ہے تو پارٹی کا کہیں نہ کہیں ان کو جو ہے لاب مل سکتا ہے جی لیکن جاتی سمیقان میں پیچھے ہو جائیں گے جاتی سمیقان میں تھوڑا سا پیچھے ہو سکتے ہیں مگر کہیں نہ کہیں جو ان کے جو صحیح ہوگی جو رہیں گے ان کے قارن سے ان کو لاب مل سکتا ہے سنیل جیسوال اور عدیس کی واری میں سے کسی کو ٹکیٹ اگر کانگریس دیتی ہے تو کیا اس پی رہے گی سنیل جیسوال کے اگر بات کرے تو سنیل جیسوال جو ہے مکھ روپ سے بیوشائک نیتا کے روپ میں ان کی چھبی رہی ہے ان کے کارکال نہیں رہے ہیں پچھلے اپنے کارکال میں یہ صرف اپنے بیجنس مطلب سیدھی بات یہ کرے گی یہ بیجنس مین نیتا ہے نہیں ہم آپ یہ بتائیں سنیل جیسوال اور عدیس کی واری میں سے کسی کو ٹکیٹ دیتی ہے تو کانگریس کی سٹی کیا رہے گی کمجور ہوگی لکھن سنگھ کے اپیچھا کی مجبوط ہوگی یہ دونوں پرکیاسیوں کو کانگریس اگر چنتی ہے تو کہیں نہ کہیں لکھن سنگھ کی اپیچھا یہ دونوں ہی کمجور رہیں گے چونکہ اگر بات کریں سنیل جیسوال جی سنیل جیسوال پور میں بیدھائک رہ چکے ہیں مگر ان کے کارکال سے سنتوست نہیں تھے اس کارن سے ہی ان کو جو دوہجار تیرہ کے جو چناؤ تھے اس میں ہر آیا تھا تیسری بات کریں ردری سواری تو ردری سواری یوہ نیتا ہے نئے چہرہ ہے اسی بار سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کانگریس کی دعوے داری میں آ گئے ہیں اور بولیے بولیے بیویک تنخہ جو ہے وہیں بھی مانے جا رہے ہیں اور ردری سواری کانگریس کی اچھت پر تیاسی نہیں ہوں گے سب سے بہتر لکھنسی ہی رہیں گے جلی ہمارے ساتھ اگنہ حطری جی ہیں وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے علوک میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نرسنگ پر کا اب تک کا ٹرینڈ رہا ہے کہ ہر بار وہ اپنا جو بیدھائک ہے اس کو بدل دیتا ہے اور دوسرا جو بوہانی میں گنہ انسندھان کیندر جو کھلا ہے اس کا کیا وہاں کسانوں پر کوئی اچھا اثر پڑا ہے سر اگر گنہ انسندھان کیندر ابھی کھلا ہوا ہے مگر ابھی چالو نہیں ہوا اور سب سے بڑی بات میں اب بتا دوں نرسنگ پر جلے میں جو کسان ہیں پورے اگر جلے کی بات کریں تو لگ بک پچھتر پرسینٹ کسان ہیں اور کسانوں کے مکھے روپ سے فصل ہوتی ہے گنہ گنے کا سیجن آنے والا ہے کسان کی ریڑ اگر ہم کہیں گے تو گنہ کی فصل ہے لگ بک دف سے بارہ سگر فیکٹریہ ہیں نرسنگ پر جلے میں ایک بات اور کریں کہ گنہ کسان کیا کسانوں کے سیٹی بتائیں وہ ناراض ہے کہ خوص ہے سرکار سے سرکار سے تو وہ خوص ہے مگر چھتری جو جن پرتے نہیں دی ہیں ان سے جرور ناخش نجار آرہے ہیں سرکار سے کیوں خوص ہے سرکار سے اس لیے خوص ہے کہ جو یوجناہ کا ان کو کہیں نہ کہیں لاب مل رہا ہے آٹھا بھاونتر یوجناہ کی بات کر لے یا ان جو بھی کسانوں کے سمبند میں ہے سمتھن نہیں کی بات کر لے گنہ میں بھاونتر لاغو ہے کیا نہیں گنہ میں بھاونتر لاغو ہے گنہ میں نہیں ہے سر گنہ میں نہیں ہے اناج میں اناج میں ہے اس قارن سے ان کو جو ہے بھاونتر کا لاب مل جاتا ہے مگر چیدھی بات کریں لیکن باکی پورے پردیلس میں تو یہ ہے کہ بھاونتر کا جو صحیح دام ہے وہ مل نہیں پا رہا لیکن نرسنگ پر کی شتی آپ الگ بتا رہے ہیں گاڑا وارا کی شتی کیا رہے گی گاڑا وارا میں بات کر تو گاڑا وارا میں بھی مکھ روپ سے بیروجگاری بلکل اسپسٹ روپ سے رہے گی کسان وہاں پر بھی ناراجی کیونکہ وہاں پر جو بدھائک جی ہیں انہوں نے بھی گنے کو لے کر کسی بھی پرکار کا کوئی کام نہیں کیا گوبین سنگ پٹیل کی کیا شتی رہے گی گوبین سنگ پٹیل کی بتا رہا ہوں سر میں گوبین سنگ پٹیل کی بات کر رہا ہوں گوبین سنگ پٹیل چھیتر میں گاڑا وارا بیدھان سلا میں ان کے پکش میں بھی کسان نہیں ہیں اس لیے نہیں ہے کیونکہ کسانوں کی بات کر رہے تو مکھ روپ سے گنہ ایک ہو جاتا ہے دوسرا بیروجگاری چھیتر میں انٹی پی سی نرمان چل رہا ہے وہاں پر جو ہے چھیتر کے جو لوکل کے جو یوہ ہیں ان کو روجگار نہیں مل رہا ہے بلکہ باہر سے جو یوہ آ رہے ہیں باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں باہر کی جو کمپنیاں آ رہی ہیں وہ اپنے یوہوں کو روجگار دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو چلی اگر گوبین سنگ کی جگہ سندی پٹیل یا بیرین فوجدار کو ٹکٹ دے دی جاتی ہے تب کئی ستی بنے گی اس میں اگر بات کریں تو کہیں نہ کہیں بیرین فوجدار اور سندی پٹیل جو رہیں گے اس میں بیرین فوجدار سیکنڈ ستی میں رہیں گے اور گوبین سنگ پٹیل جو ہے جلا پنچائے تک ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر گوبین سنگ پٹیل کا ٹکٹ کارٹ کر کے سندی پٹیل یا بیرین فوجدار کو دے دیا جائے تو بھاجپا کی ستی بہتر ہو جائے گی کہ اور خراب ہو جائے گی اگر بات کریں تو کہیں نہ کہیں جو بیرین فوجدار ہیں ان کو اگر ٹکٹ ملتی ہے تو بھاجپا کی ستی جو ہے کچھ حد تک بہترین ہو جائے گی اور ادھر سے سادھنا اسٹھاپک سنیتہ پٹیل منیس رائے میں سے کون بہتر ہیں سادھنا اسٹھاپک پور میں کانگریس کے بھرائک رہ چکی ہے اتحاس مت بتاؤ پور میں بھرائک رہ چکی ہے یہ پوچھ رہے ہیں سادھنا اسٹھاپک سنیتہ پٹیل منیس رائے میں سے کون بہتر ٹکٹ ہوگا کس کے لئے کانگریس ہمیشہ سنیتہ پٹیل جو ہے ابھی تک جو سناو لڑتی آ رہی ہیں وہ نردلی کے روپ میں لڑا ہے اگر ان کو اس بار کانگریس اگر ان کو امیدوار بناتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ سب پر بھاری پڑیں گے جی جی منہ سنیتہ پٹیل بہتر ہوں گی سادھنا اسٹھاپک سے بلکل سر چاہ لیے اب ہم تلتے ہیں تیدو کھیڑا جہاں ہمارے سمدھتا چنسے کر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں چنسے کر میری آواز سنائی پڑ رہی جی سر تیدو کھیڑا میں کیا سٹی بنے گی سنجے سرما ہر طرح سے سبل ہیں دھنبال باہبال راججیتی گروپ سے جی سر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر بیدائک سنجے سرما جی ایک ہی ایسے پروال دکھ رہے ہیں اور جہاں اپن ان کی بات کریں تو سر ان دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی جو برطمان میں جو چل رہا ہے اس میں سنجے سرما جی کا ہی دعوے داری دکھ رہی ہے سنجے سرما پھر سے چناؤ جیتیں گے جنتا کیا سوچ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں سنجے سرما جی جو ہے وہ بیڈ بینک اچھا ہے اور وہ ہی جیتیں گے جنتا کے ستروں کے کام سے آسیس پالیوال سیلین سنگ ملائم سنگ پٹیل اگر کانگریس ان میں تین میں سے اجماتی ہے تو کانگریس کے لئے بہتر پتیاسی کون ہوگا ان تین میں سے میں آپ کو بتا دوں سیلین سنگ دیوان سیلین سنگ کا جو ہے وہ تیندر سیڑا میں ایک ایون ہیتا ہے اور اگر ان کو ملتا ہے تو دے ایک وہ ٹکر جو جی ٹکر دینے کے لئے سکشم ہے پالیوالہ بلائم سنگ پٹیل نہیں دے پائیں گے اتنا سب ان کا تھوڑا کم پال دکھنے میں آتے ہیں سنجے سرما کو وہ ٹکر دے دیں گے اچھی جی سر چلے وہاں کی کسان کیا ہیں ناراج ہیں کی خوش ہیں سرکار سے سر میں آپ کو بتا دوں کسان گنے کی فاصلوں کو لے کے سرکار سے یہاں تیندر کھیڑا دانس چتر میں ناراجی ناراجگی جتا رہا ہے کیونکہ کئی جگہ ابھی تک ان لوگوں کا پیسہ جو رکا ہوا ہے اس کو لے کے ناراجگی دکھنے میں آتے ہیں چلے بہت بہت دھنے بہت آپ کا ہم چلتے گوٹے گاؤں جہاں گوبین ہمارے ساتھ ہیں گوبین میری آواز سنائی پڑ رہی بلکل گوبین کیا سٹی ہے کالاس جاتوں کی برطمان بڑھائیٹ ہیں جو بیجیتی کے باتانا چاہوں گا آپ کو یہاں بدعا دوڑا چھتر میں کافی سکری ہیں اور بیشکی میں کافی دلدوڑا رہا ہے برطمان اگر یہاں کی بات کر رہے ہیں تو یہاں بلدھو سمزتا ہوں سے بلچے سنلو اور نئے بدھائیٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر سٹریز سمسکہ ہیں کافی سمسکہ ہیں جیسے ہسپیڈل کی بات کر رہے ہیں تو کافی ڈاکٹر ایک سمسکہ ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں جنتہ کلاز جاٹاو جی سے خوش ہے یا انٹین کممیسی ہے کہیں اسے ناراجی ہے کہیں جی بتا جاؤں گا بیجی پی کلاز جاٹاو سے کافی خوش ہے چھترے سمسکہ کوئی سمسکہ نہیں ہے کلاز جاٹاو جی سے خوش ہے بلکل اگر ان کی جگہ حاکم سنگھ چرہان کو ٹکٹ دے دیا جائے تو یہ تو پھر پالٹی بیس ایسیم ہے باقی تو یہ ہے کہ چھتر میں کیلاز جاٹاو جی کا نام کافی سکری ہے حاکم سنگھ چرہان بہتر پتیاسی ہوں گے کی کلاز جاٹاو بیجی پی کے جاٹاو جی ہوں گے جاٹاو جی ہوں گے اور کانگریز سے ایم پی پردیہ پتی اور سیکھر چودری میں سے کون بہتر ہیں جی سیکھر جی ہوں گے سیکھر چودری اگر سیکھر چودری اور کلاز جاٹاو کے بیچ میں چناؤں ہوتا ہے تو کون بھاری پڑے گا برابری کے تکر جائے گا برابری جی بلکل انیس بیس کا انتر نہیں ہے جی بلکل نہیں انیس بیس کا انتر ہی ہوگا تو انیس کون رہے گا بیس کون رہے گا بیس میں جاٹاو جی رہیں گے انیس میں سیکھر جی رہیں گے چلی بہت بندیواز ہے آپ کا حسائنی جی آپ نے چاروں اب کیا لگتا ہے کیا اس سٹی ہوگی نرسنگ پور میں خاص کر وہاں گنہ کسانوں کو لے کر کے کیا سرکار کے پکس میں جائیں گے پھر سے گنہ کسان یا نہیں جائیں گے یہ نرسنگ پور شیتر جو ہے پورے چاروں شیتروں میں گنہ کا سب سے زیادہ اتبادن ہوتا ہے اور گنہ پہ ہی نربار ہے وہاں کے کسان اور کیونکہ گنہ کا ان کو اچت مول نہیں ملنے سے کسان وہاں پہ ناراض ہیں وہاں پہ اندولن بھی کیا ہے اور اس بار جب یاترہ نکالی شیوراہ سنگھ چوان ہے تو چاروں شیتروں میں گیا ہے وہ اور ان کا کافی وہاں پہ دھیان ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہاں پہ کسان ناراض ہیں اور وہاں پہ کاسٹ بھی اس ووٹنگ بہت ہوتا ہے جیسے کرار وہاں پہ ہے لوگی سماچ کے لوگ ہیں اور کسان ہے بیسکلی وہاں پٹیل جو ہیں کسانی کر کے تو یہاں چاروں جگہ پہ بیجیت پی کو بہت نقصان ہو سکتا ہے یہ دیکھ کے شیوراہ میں بھی اس کانسی کو کافی انپورٹنس دے رہے ہیں وہاں پہ اگر یہاں پہ کانڈیڈیٹ چینج کرتے ہیں تو اس سے وہاں پہ فرق پڑ سکتا ہے جاران سنگھ پٹیل بھی بہت گدہور نیتا ہے لیکن ان کا وہاں پہ ایمیج نہیں ہے ویسے انہیں کچھ کام نہیں کے کانسی نے گئے نہیں ہے وہ کچھ چینج کرتے ہیں لیکن دوسرے جو دابیدار نیرہ مہراج اور سنجھ ساہو ہے تو ان کے ساتھ کاشی کوئیشن ساتھ نہیں دے گئے ہمارے ساتھ نہیں دے گئے ہمارے ساتھ نرسنگ پور سے جو کانگریش کے لگ بھگ پرول جو پرول دابیدار ہیں لگ بھگ ان کے ٹکٹ کو لے کر کے پارٹی لگ بھگ پیصلہ کر چکی ہے لاخان سنگھ پٹیل جی جڑ گئے ہیں لاخان سنگھ جی اسٹیٹر پارٹی بول رہا ہوں سوراج اسٹرس چینل سے آپ کو میری آواز سنائی پڑ رہی ہے بلکت پڑ رہی لاخان سنگھ جی ایک طرف آپ ہیں کانگریش سے دوسرے طرف جالان سنگھ جی پٹیل بھی ہیں جالان سنگھ جی کا ایک اپنا خود کا پرول ہے منتری ہے پرولا سنگھ پٹیل کا پرول ہے ایسے اسٹیٹی میں آپ کیسے سوچ رہے ہیں کہ ان کو چناؤں میں مات دے دیں گے بھائی صاحب کیا ہے اس پنچ ورسی جو ہے بھائی صاحب فرکار میں کسان بہت ترستہ بہت دکھی ہے کیونکہ کیا ہے نرپنگ پر جلا جو ہے یہاں دلان اتپاد جلا ہے جی اور دلان اتپاد جلا میں اناس کی ریڈ اتنے کم ہے اور اب جب اناس کا بکرہ ہوگا ابھی سمرتہ نمول لے رہے ہیں جی تو یہ چوالی سو میں چناؤں دکھی اور اس میں قریبا جو ہے چار چار سن کسان پڑے رہے ہیں منڈیوں میں اور ایک ایک ڈیڑھ کلومیٹر کی لائن لگی جی وہاں پر جو ہے کوالٹی انسٹرکٹر نے دو سو روپے پھٹی گنڈل لیے پچاس روپے تلائی آنے لیے اور کسان کا پانی میں مال چھڑا بھی اور وہاں پر ہوا ہے یہ کہ تیس تاریخ میں جب یہ بند ہونا تھی منڈی کے بکرے ہیں سمرتہ ملکہ بکرہ ہیں جی تو یہاں پر سرکار کے دورے کلیکٹر کے دورے کچھ مال چھڑا لیا گیا کہ ہم اس کو کمپوٹر پر آن لائن کرا دیں گی اور مال ان کا جو ہے بعد میں کسانوں کا مال باپس کیا اور مال جو انہیں دیا تھا وہ مال نہیں ان کو جو ہے جو سرا مال ان کی دیر ہاؤس میں سر گیا تھا وہ مال باپس کر دیا تو کسان بہت زیادہ ناراض ہیں گنڈا میں ایسے کتنے کسان پرابابیت ہوگا ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس سے کتنے کسان پرابابیت ہوئے ہوں گے اس سے جو ہے یہ پورا آپ کا برمان طرف کا جو چھت رہے پورا ہنڈیڑ پرسنٹ دلہم سیدہ کرتا ہے وہاں گنڈا میں ہوتا اور اس طرح پریلی سے لگا کے یہ نرسنگ پور چھت رہے ہیں یہاں پر 50 پرسنٹ گنڈا رہتا ہے اور 50 پرسنٹ دلہم اور گیاں ہو رہتا ہے تو یہ بڑان سوائے نرسنگ پور پورا پربابیت ہو رہا دلہم میں دوسرے بات گنڈا گنڈا مکھیاں کی فصل ہے گنڈا میں یہاں پر جو ہے دو ستر روپے پرتی کنڈل میں مل مالک کھریج رہے تھے ہم لوگوں نے اندولین کر کے اور تین سو روپے کنڈل کرایا تین سو روپے کنڈل کرایا تو مل مالکوں کے دوارا ابھی بھی 20 پرسنٹ جو ہے کسانوں کا گھنڈا کا جو دام ہے وہ پیونٹ نہیں ہوا کسان اور بات تو بھی پریشان ہیں اور دوسری دوسری بات یہ ہے لاکھانگزی جی ہم آپ کو تھوڑا سا روکیں گے جو آپ جو بھی باتیں کہہ رہے ہیں نہیں کیا ہمارے ساتھ نیراج مہراج جالم سنگھ جی کو اگر ٹکٹ نہیں ملتی ہے تو نیراج مہراج ہیں سات ستری چھبی جو ہمارے سروے میں اُبھر کے آیا ہے کہ سات ستری چھبی والے نیراج مہراجی ہیں نیراج مہراج آپ کی بات سن رہے ہیں نیراج مہراج جی میں اسٹیٹ پارٹی بول رہا ہوں سراج اسٹیٹ چلے سے آپ کو میری آباز سنائی پڑ رہی جی وائی صاحب نیراج مہراج 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 لکھان سنگھ پٹیل جی بھی ہیں جو کانگریرس سے لگ بھگ انہی کا نام تیہ ہو رہا ہے کہ وہ چناؤ لڑیں گے اور لکھان سنگھ جی کی آپ نے کچھ بات سنی ہوگی کہ کسان بہت پریشان رہے ہیں سمرکھن مول پہ وہ منڈی پہ بیچنے گئے لیا نہیں پانی گر گیا سڑ گیا بعد میں ان کو واپس لوٹانے کی بات آئی تو جو بیر ہاؤس میں جو سہا ہوا آناز تھا ان کو دے دیا گیا تو ایک طرف جو چھتر کا آدھا کسان جو دلہن پیدا کرتا ہے وہ کافی پریشان رہا ہے کتنی ستتہ ہے اس پر ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جو ہمارے تاتھی ہمارے اوپر جو چارج لگا رہے ہیں جی سارے کسانوں کا بہت اچھے طریقے سے مال لیا گیا جی پرابر ان کو پیمنٹ ہوا ہے جی اور جہاں پر گھنے کی اگر پاس ہے تو دس پرسنٹ کم بہتا پیمنٹ روکا ہوگا جی بھاگی سارے لوگوں کا پیمنٹ برابر ہوا ہے جی سرکار نے اچھی ہو جانا بنائی ہے کسانوں کو اچھا اس کا رسپانس بھارتی جنتہ پائٹی کو مل رہا ہے نرسنگ پور میں سویدھا کی بہت بری اسٹھٹی ہے ٹراما سینٹر تو کھل گیا ہے لیکن ٹراما سینٹر میں کوئی چلانے والا نہیں ہے جس کے کارنٹ جبلپور ریفر کیے جا رہے ہیں وہاں کے مریض نیرسنگ پور میں نیرسنگ پور میں وہاں ہو چکی ہے اور اس سے پندر سال پہلے کی اسٹھی ابھی تو پوچھے کیا تھی جی کیا جب سے بھارتی جنتہ پائٹی کی سرکار مرک پردیس میں آئی ہے نیرنٹر جی جی جہاں تک سواسکی بات ہے تو بہت بڑا پتال ہمارے ہاں بن رہا ہے اور بن کے تیار ہے لگوہ جی لاکھن سنگی آپ جی لاکھن سنگی آپ نے نیرس جی کی آواز سنی ہوگی بلکل سناؤں میں جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے بکاس کی گنگا بے اٹھی ہے بلکل بکاس کی گنگا نہیں بہر رہی ہے کسانوں کو لاغت مولے کا جو ڈیوڑا جو سمرتر مولے ملنا تھا وہ نہیں ملے پا رہا ہے کسانوں کی لاغت کتنی زیادہ بڑھا گئی ہے کسان کی لاغت کا جو ہیں آدھا مل پا رہا ہے آدھا کردے اٹھا کے اپنی بیوستہ کر پا رہا ہے کسان کیسی سی کارڈ میں اپنے پریواری کی بیوستہ دیکھر پا رہا ہے کسی سی کارڈ آجی کسانوں کے پینڈنگ ہے بچاتہ ان کے جو ہے بیکار ہو گئے ہیں بالٹر ہو گئے ہیں وہ کسان اور کسان بہت پریسان ہیں یوہوں کی مات کریں دو ہزار کروڑ یوہوں کو روزگار دینے کی بات کہی تھی مہدی جی نے کوئی بھی یوہ کوئی روزگار نہیں ملا بیاباری کی بات کریں پورے مرسنگ پر میں جتنے پرتستان ہے یہ جو ایک لاکھ کا مال بہتے تھے جو بیاباری وہ اب تیس ہزار کا بہت رہا ہے وہ تین لاکھ کا بہتے تھے وہ ایک لاکھ کا بہت رہا ہے تیس پرسنٹ بے آکے بیابار پورا جو ہے کسان بیاباری جو ہے وہاں پہ کرای کی دکان لے کر اپنی دکانیں چلا رہے تھے ان کے پریواز کی بیاباری جو دکھنا رہی ہے وہ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں کیسے ان کی وجہ سکھا کرائیں جی لاکھ کا سکھ جی نیرہ جی شوتن لے لیتے ہیں جو آپ پہ آروف لگائیں نیرہ جی کیا کہیں گے آپ یہ آروف جو لگائے جا رہا ہے جی یہ راجنے سے آروف ہے جی جنتا اس بات کو اٹھائی تاریخ کے دن آنے والی اکھا اس تاریخ میں جی ان سارے آروفوں کا جواب جنتا دے گی جی کہ بھارتی جنیتا پارٹی نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے جی بلکل تھوان صاحب کے جو منطری جی ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کی چھبی باہو بلی نیتا کی روپ پہ زیادہ ہے بکاس کم کرتے ہیں باہو بلی کا زیادہ پیوک کرتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ باہو بلی نیتا نہیں ہے ایکٹھولی میں وہ سماس سے بھی ہیں اور جو بکاس ہے وہ نرسنگپور میں آپ اس مدان سوا میں آ کے دیکھیں جلے میں آ کے دیکھیں سب سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے چاہے دلائیت ہو چاہے سانسد ہو چاہے کلہ پنچائیت ہو چاہے جنپد ہو نگر پالیگاہ انہیں کتنا بکاس انچیتر بھی جنکہ کو دیا ہے بلکل ہم نے جا کے دیکھا ہے ابید اتخارن جورجورس چل رہا وہاں نہیں نہیں یہ مجھے کبھی سننے میں جاتا ایسا نہیں آیا ابید اتخارن کے سمجھ میں چلے لکھان سنگی کچھ سنا ہے آپ نے کہ ابید اتخارن ہو رہا کی نہیں ابید اتخارن ہو رہا وہاں کی نہیں آپ نے سنا ہے کیا ہاں سنا ہے سنا نہیں میں نے دیکھا ہے جی برمان گھاڑ سے لگا کے جی چاہے ہیں ان کے بذران ہو چاہے وہاں آپ کے جہاں سی گھاڑ تک جی ان کے مونو پٹیل جو جالم سنگ کے پتر ہیں جی ان کے جو چیلے ہیں جی شتیس پٹیل ہوئے ہیم راج راو ہیم راج ہوئے راجو سوٹر ہوئے جی آدھی بغیرہ جو ان کے اور دو ساتھی ہیں جی وہ پورے ایک ایک کلومیٹر کے جو ایک ایک کھڑکی اس میں بڑے بڑے ریسی آویت کو کرن کر کے پہاڑا لگا لیے ہیں انہوں نے اور اتنی ریت نکال لیے ہیں انہوں نے جی یہاں ہی بنا ایک پریشار جی نے انسن کیا یہاں پر گھرنا کیا ہے جی بیسے ایک کلیکٹر کی سہمتی سے جی اور پوری مہینے کی سہمتی سے جی ایسا آبیت اتھانک کیا ہے انہوں نے انہوں نے بکاس نہیں کیا بکاس کیا ہے انہیں اپنے پریوار کا انہیں اپنے نرسنگ پور کا ریزلٹ آئے گا وہ وہاں کے گرنا کسان اور دلہن اتپادن والے کسان تائے کریں گے ان کی ناراجی ہے یا وہ خوش ہیں یہ بتائیں گے کہ ان کو سمرتھت مول پر اچھت مول مل رہا ہے یا نہیں مل رہا آپ کو بہت بہت سب کامنا ہے لاکھان سنگ جی اور نیرد جی جالام سنگ جی کو اگر ٹکٹ نہیں ملتی تو آپ کو بھی بہت بہت سب کامنا ہے کہ آپ کامل کے پھول کے ساتھ ترسنگ پور میں ہو ہم چلتے تیدو کھیڑا جہاں ہم ورطمان بھی رہا سنجھ سربا جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنجھ جی ایسٹری پارٹی بول رہا ہوں سراج ایسٹری چینل سے آپ کو میری آباز سنائی پڑ رہی یہ آباز سنائی پڑ رہی آپ کی سنجھ جی کیسے آپ مری اچھا ہوں آپ ٹھیک ہے ہاں سنجھ جی لگ بھگ بی جی پی نے آپ کا نام تیہ کر دیا ہے آپ پھر سے چناؤ لڑنے جا رہے ہیں لیکن تھوڑا سا وہاں پہ تیدو کھیڑا میں حالانکہ آپ جیسے سربے میں نکل کے آ رہا آپ کی ستی بہت اچھی ہے لیکن پھر بھی سواج سوڑہ کو لے کر وہاں کی جنتہ ناراج ہے سواج سوڑہ کافی بڑھائی گئی ہیں اس بطالے کھڑی ہیں جی پانی کی بھی سمسیا ہے وہاں پہ آگیا نرم نری آپ شیطر میں ہیں کیا نیٹ ورک نہیں آپ آ رہا ساہی دھنسے آپ کی آواز نہیں آ رہی جی سنجھے جی بہت بہت دھنواز جالام سنگھ جی ہمارے ساتھ جلگے ہیں نرسل پر سے جالام سنگھ جالام سنگھ جی اسپیتری پارٹی بول رہا ہوں سراج اسٹر نیو چینل سے آپ کو میری آواز نہیں پڑ رہی آ رہی آ رہی دھنواز جی دھنواز جی جی جالام سنگھ جی ابھی میرے ساتھ لخل سنگھ پٹیل جی بھی تھے آپ کی طرف سے نیرن مہراج جی ان کو کاؤنٹر کر رہے تھے آپ سے تھوڑا سا بات کرنے میں دیر ہو گئی جالام سنگھ جی تھوڑا سا جو اسٹیتی ہے لگ بھگ آپ چناؤ لڑنے جا ہی رہے ہیں لخل سنگھ نے کئی آروپ لگائے انہوں نے کہا کہیں گے آپ گناہ کا کچھ دس پرسنٹ سگھر ملوانوں نے روکا ہے میں کہنا چاہتا ہوں اس تو رجاکی جی کی ہے اور وہ دکھویسی کے خاص ہیں اور دوسرا بھرونس جی جی کے سگھر مل ہے دو وہ لوگوں نے روکا ہے ہمارے سنجھے سرما جی سگھر مل کا ہنڈیڈ پرسنٹ اس کا پالٹیکل انہوں نے روکا ہے دوسرا چھوٹا سا لگ بھگ ہمارے جلے کے لگو اکسی ساتر ہزار کسانوں کا بھکتان ہوگیا ماتر ایک سو پچیس کسانوں کا بھکتان ایک کو گر بڑی ہو گئی ہے ستائر ٹیم اس کے اف آئی آر ہو گئی ہے وہ بھکتان جنڈی ان کا ہو جانے والا ہے ستر جانا چاہتا ہوں کہ جنڈی اس کا بھکتان ہم لوگ کر دے جانے والے وہ جانبوش دو تین سبرمنوں کا نہیں ہو پا رہا اور اس کے لئے اف آئی آر کے عادیس سبرمنوں کو ملہمال کو بھی کریکٹر نے کیے ہیں اس کی جانبوش کے کانگیز پسٹرونی کے سبرمنے ہیں وہ جانبوش کے کرنا ہے وہ اس میں لکھن پٹیل جیز میں ان کے لئے چناؤ لیں گے تو کانگیز کے بندوں کو پیسا بھی دینے لکھن سنجی نے بھی کہا عبید اتخان بھاری پاترہ میں ہو رہا ہے میرا بہت بیدہ نہیں کہ کانگیز کے سمیں کوئی نرمانکار تو ہوتے نہیں ابھی نرمانکار ہی ہو رہے ہیں ہمارے سرکار نیتی بنائی اس کے ساتھ پنچیادوں سے پنچیادوں سے لوگ وہاں سے ٹیکٹر 40,000 باکان بن رہے ہیں پورے سڑکے بن رہے ہیں گاؤں میں باہر بن رہے ہیں سڑکے کوئی کام لگا ہوا ہے اور اس میں کوئی بیدہ جو پنچیاد اس تک پنچیاد نے نرمانکار کیا ہے کہ جو کھدانے ہیں اس میں اگر پنچیاد کا کام ہوتا ہے سونجالہ کا کام ہو تو فری ان کو ملنا چاہیے ریت ملنا چاہیے ندیوں سے تو بجیاد اس میں دے رہی ہیں تو ان کو لگتا کہ کانگیز کا ہے کہ بکات ہو اس لئے اس کو آوید اس سے جب گریبوں کا نمبر آیا تو آوید اس طرح ہو گیا جب بڑے لوگوں کے کانگیز مکان بن رہے تو آوید سنہ نہیں تھا نبی تو مکان بنائے کون سے مکان بنائے تس پس دکاز برو دی نارے اس کے ہیں اور بات کر رہے جانب سنجی ہمارے ساتھ سائنی جی ہیں ورش پترکار ہیں وہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہے سائنی جی جانب سنجی آپ کے سواست سمبندی کوئی سوویدہ وہاں پر نہیں مہلی سوویدہ پوجر اس کا ہو گیا ہے آئے اس کی اور ہمارے ہمارے 300 بستر کی جلال سپتال ہے باقی جگہ سب بہر بہر جگہ ہے دوسرا ہم نہ آرہے یہاں سے ایک ڈیمانڈ میڈیکل کالیج کی ہمارے جلے سے آئی ہے اور جو ہمارے سوجاؤ پیٹی لوگ اس میں ڈالنا ہیں اور ہم مکملی سے نمیزن کریں گے آگامی پرکوں میں ہمارے میڈیکل کالیج کھلے ہم نے آئی اس بہر دورہ بھی اس کی مان کی ہے اور بہت وہ بھی ایک آئی مکملی کالیج بھی یہاں انوک پریاس میں ہے اس مزار سے لگاتار ہم نے سوا شبدا ہمارے ساتھ لاکھان سنجی آپ جالن سنجی نے جو کام کیے ہیں جو کاش کی ہیں اس کے بارے بتائے آپ نے سنا ہوگا آپ کیا کہنا ہے آپ کا لاکھان سنجی میڈیکل کالیج کے لئے تو کوئی سیکھر جی ابھی کچھ آئی نہیں ہے میں نے کبھی اکبار وں ملون رائے جیسے بیدائک ہے نردلی بیدائک ہوکے اور انہوں نے شہرات چوہاں سے اس کی سوکرتی کرا لی تو یہ تو آپ ملون رہتے ہوئے کچھ جو ہے آپ میڈیکل کالیج سوکت نہیں کرا پائے پریاس کر رہے ہیں آگے گارنٹی کیا ہے کہ آپ رہیں گے دوسرا جالب سنجی آپ نے سنی ہوگی لکھان سنجی کی آواز 1964 سے ایک میڈیکل کالیج مطلب سنے سے مات پانچ سے اب سولہ میڈیکل کالیج بھار جنت بھار نے کھولے پانچ پیسے کسی کو نہیں دی پانچ روپے کا دوائی نہیں دی دی پڑچ پیسہ لگتا تھا اور یہ تو لمبی لمبی پندرہ سال پہ بیرز گار ہیں اور جہاں تک میڈیکل کالیج چونی کی بات ہے مکمدی جن ان کی گوشنا پہلے دو ہزار بارہ میں وہاں کر دی تھی اور گوشنا انہوں نے پون کی ہے جہاں 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 انہوں نے گوشنا ان کی پون مکمدی سے بات ہی اور وہ آگا ہم لوگ کو یوٹے بات تو کرنی رہے جہاں 40,000 مکان مرنا ہے جلے میں ان کے ہر بن گیا تھا ایک دی بات ہوتا تھا جب اب یہ پانی کا بان ہمارے چنگی بان بننا تھا انہیں سے 72 سوکت تھا اس کو نیس کر کے ہم نے سوچائی ہو سوچائی کہاں دوب رہے تھے انہیں اس سوچائی کہتے بڑے گا ابھی تک بڑے بڑے گا پانی گا ہم نے بنا ہم نے سوچائی کرایا بھائی جہاں 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 بھولنے کام جہاں ہم لوگ نہیں کر رہے لکھان سنگی کہ آپ انرگل آروپ لگا رہے ایسا کچھ نہیں کسی بیٹی کو رات میں ہرٹ آٹیک ہو جائے کوئی ہرٹ سرکار نہیں جو یہاں پر مریض کو بچا سکیں یہاں پر چانگوکر جی کہ انجیکشن جائے رات میں اور انجیکشن لگ جائے تو بچ سکتا ہے جول پر جا سکتا یا ناک پر جا سکتا ہے جب جلا لیویل ہے جلا لیویل کی ہرٹ پیٹل ہے یہاں پر ان کو ہرٹ سکتا لکھنے چاہیے نہیں اور یہاں پر انجیکشن بھی ہونا چاہیے نہیں جو مریض کو بچا جا سکتے ہرٹ کی مریض کے لیے کوئی بھی رات مریض اگر پہنچے کوئی اسپیسل ڈاکتر یا اسپیسل بات کروں پردان منتری آواز میں باجا پا کی طرف سے جنہی میں نرسل پر سہر میں پورے دورہ کیے ہیں ابھی پہلی قسط ملی ہے آدم مکیم مکار پڑے ہیں جن کے سلیپ نٹرے ہیں لوگ خرائے سے دوسروں کے مکار میں رہ رہے ہیں یہ میں بستہ ہے باجا پا کی پرستان ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے اور دو آجار کے مہینے سے تین آجار کے مہینے سے ہجار وں مہینے ہم دیں گے اور یہاں پر ابھی دلوں میں مچھا ہوگا کی چھوڑیس روپے میں چنا بکا اور چھوڑیس روپے میں بکا اور چار چار دن تکسان منڈیوں پڑا رہا چاہے چنری منڈی ہو چاہے نرسن پر چاہے گھٹے گھٹے گھا منڈی ہو دو سو روپے پنٹل کوالٹی انسپیکٹروں نے وہاں کمیشن دلال لگا کے شیئر کیے تھے پچاس روپے یہ ترہی ہے اور ایک کلومیٹر کی لائن لگی میں خود داڑا وارا سے کونیا گیا تھا وہاں پر کونیا سے لگا داڑا وار تک کلومیٹر کی لائن لگی رہی اور کسان پڑا رہا اور پانی گرا کسان 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 کو باپس دھل لی جانا پڑا اور جو تیس تاریخ میں کسان اور محض دلایا وہ مال کلیکٹر کے دوبارہ تیس تاریخ کے بعد اس طرح لیے گیا وہ کہا گیا کہ ہم چلو لیں گی کمپوٹر پر آن لائن کروا دیں گے اور بان میں پندرہ دنبات دیس دنبات آدھے 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 مکھومت دنگی آدھے اس کو باپس کیا جاتا ہے اور ان کو جو مال نے دیا تھا وہ مال نہ دے کر وہ سارا جو رہا سن مال پھر گیا دھپا نہیں گرنے سی چلو لاکھم سمیہ کم ہے جالم سنگی ستر لیتے جالم سنگی کسانوں کے بارے میں کوئی اپنی دینا چاہیں گے کس 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 باقی ہر کس 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 کلومیٹر کی لگی لائن دو کلومیٹر کی ہماری سرکار نے کھائید بھی نہیں پاک بمپر ہوا ہمارے دست یارک ڈل چنہ نکلا ہے مصول نکلا ہے اور پورے دلہن مطبیز سربا دیکھ ہمارے جلی میں ہوتا ہے اور دلالی کا کان ترور کان گے دو سور بہت دلالی کرنے کے لیے کس ہم نے دو دے گی ہم جی کر دے گی تو جی تو اچھے زیاد لگوں کو ہمارے پیسے ڈالنے کا ہماری شرکار دیکھ سارے لوگوں کسان ہمارے سنتوست ہیں کسان بہت سنکھیب میں میں پھر جاؤں گا گا ڈر ڈر سیت پہ کسان جو ہے چنہ کا روپیہ جو ہے جو میں چنہ دیا ہے ہمارے تم نے کہا وہ پیشان باقی ہے کسان کسان کو ابھی بھی نہیں ملا پیشا یہ کہنا غلط ہے پورا پیشا پیمنٹ ہوگا پیمنٹ نہیں ہوا کسان پیشان ہے کیسے بولی کر ہے کیسے دیجل چلی ہماری سب کام نا لکھن جی آپ جارم سنگ جی آپ لوگ اپنے پارٹی سے ٹکٹ میں نو سنگ پور کے میدان میں ہوں بہت 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 دھنیواد آپ ہمارے ساتھ جننے کے لئے جی سے کوئی کمنٹ سنے لیکن ہم تھوڑا سوچ رہے کہ گھر بہت چلے چلتے ہمارے ساتھ بیرین فاؤزدار جی جو گووین پٹیل کو ٹکٹ نہیں ملتی ہے تو وہ ساتھ جل گئے ہیں بیرین فاؤزدار جی سراج 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 نیو چینل سے آپ کو میری آواز سنے پڑ رہی جی بیرین جی نشطے طور پہ اگر گووین جی کو ٹکٹ نہیں ملتی سب سے پرول ڈابی دار آپ ہی ہیں لیکن وہاں گنہ کسانوں کو لے کر جو سمسیائیں ہیں وہ گووین پٹیل جی کے خلاف ناراجگی ہو جنتا کی یا بھاج پا کی اگر آپ تتیاسی ہوتے ہیں تو آپ کو ناراجگی جھیلنی پڑے گی کیسے سنتوس کریں گے گندہ کسانوں کو بھاج صاحب میرے پرسی کہیں ناراجی نہیں کہ میں ہر کسان دو ہاں دو ہنڈے پورا ناراجگی کرتا ہم کوئی کسان کی سکھا آتی ہے اس کا دو ہنڈے ناراجگی کرتا ہوں پورے جنے کی بھاج یہ جگہ نہیں کہ گھرہ بھاج سواگی گھوڑے 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 سنپوری گھوڑے چین گھوڑے سنپوری سنپوری پورے سکتے ہیں اور میں سنپوری بہت سنپوری کوئی سنگوز نہیں لیکن گھوڑے سنپوری آت کے بدھائی نہیں کرتے وہ تھوڑا نشکری ہے میں مجھے جو بات میرے جمعہ دائی بنانے کی جب بنانے بناتا سمجھ دوسر بڑھو گروس تی بان بینک کی ہماری آج خاص تو والا قرور ہے کتان بھی شیف کر رہا ہے اور نسل مجھلے کتان میں آتی پرسند اور نمی پرسند اچھا لیندن کر رہا ہے یہاں پر نسل مجھلے کتان چلیے آپ سے تو وہاں کتان ٹھیک ہے خوش ہے لیکن گوون پٹیلزی سے جو سربے میں آیا اس سے ناراض ہے وہ مجھے جنرل کا ہی نہیں ہے اور پھر بھی میں بھی بھائی پارٹی جنرل کا پارٹی کا ہے محمد توجیلے کا ہماری قدائیں کی گوون دیگی وہ بھی اچھا کام سارا ہے بکاس کیا انہیں بھی اب ناراضی کو دوسرا ہے کوئی جرپتی جاتا کوئی اقسام نہیں ہو پا ناراضی دوائی کو آتے ہم دست کام کرتے ہیں ایک نہیں ہو پا تو ناراضی ہو سکتی ہے اس نے دو مت نہیں کہا لیکن جیسا مانا جا رہا ہے گوون پٹیلزی کو اگر پھر سے ٹکٹ ملے گی تو تو اسکتی بھاستا کی خراب ہو جائے گی جلے کا معاملتی ہوئے ان کو بھی ملے گی تو ہم جتائیں گے ان کو بھی جتائیں گے لیکن جنتا کو کیا جواب دیں گے کہ یہ نسٹری کیوں رہے نہیں نسٹری نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جلے میں میں یہ کوئی کام کرتا ہے اس میں گلتی نکلتی ہے کوئی کام ہی نہیں کرتا اس میں گلتی نہیں نکلے گی سرکر کی سٹی اچھی نہیں ہے انٹی پی سی میں کا جو نیوان ہو رہا ہے اس میں باہر کے لوگوں کو روزگار مل رہا آپ کے سانی لوگوں کو نہیں مل رہا ہے میں تو اس میں ہمیشہ سبروت کرتا ہوں چھوٹے لگوں دے اٹھا رہے ہیں میرا گھنڈا کے مان میں اٹھا ہی ہے یہاں پر گھنڈا کے پورے پردیس میں چاریس پردیس میں گھنڈا ہوتا چار پرسنٹ نرسنگ کو جلے میں ہوتا ہے ہم نے اس کی ام سے بھی مان رکھیے کہ یہاں گھنڈا سیکاری میل ڈالائیں یا آپ کسانوں کی میل ڈلوانے کے ہم پریاد کر رہے ہیں کسانوں کو اس میں ہم ان کو بھاگی دار بنائیں گے اور کسانوں کو گھنڈے کا مالک بنائیں گے اور ٹھیکٹریز لوائیں گے اس میں ہی لگے ہوئے ہیں کسانوں بھی چیو کر رہے ہیں ان کو چلیے اسے میری سب کامنا ہے آپ کو لیکن اگر گوونگ پٹیل جی کو پھر سے ٹکٹ ملتی ہے تو تھوڑی سٹھی خراب رہے گی فوجدار جی میں آپ کو بتا دوں میں سنگڑا کا آدم ہوں میں تو اچھی بات کروں گا میں سنگڑا کا آدم ہوں میری پیارے بدا کریں گے میں باستی جندا پارٹی کی طرقہ بڑا ہے میری جمع داری ہے جی جمع داری آپ ہے ٹھیک ہے کیمرا کے سامنے ٹی بی میں نہیں بولے ہیں لیکن انتر دن تو وہاں چلے گا ہی ٹکٹ کو لے کر کے سنگڑا کا ہونے آپ سنگڑا دیتی ہیں پارٹی کو کس کو دے رہے ہیں کس کو یہ پارٹی سے کرتی ہے جس کو دے گی ہم لوگ سب ملکیز جتا لے کام کریں گے پارٹی یہ بہت بہت دہنے بات اگنوٹری جی آپ سے آپ جاننا چاہیں گے تھوڑا سا گاڑر وارا لگ بھاگ نرسنگ پور لگ بھاگ تیلیو کھیڑا مانا جا رہا ہے کہ سنجے سرما جی اپنے آپ میں بھی کافی مجبوط ہے جاتی سنگڑکڑ کے آدھار پہ بھی دھرمال کے آدھار پہ بھی سکریٹا کے آدھار پہ بھی تو تیلیو کھیڑا میں اتنی بحث نہیں لیکن نرسنگ پور اور گاڑر وارا میں کیا اسٹھٹی بن سکتی نہیں یہاں کا اس پورے جلے کی جو چاروں ویڈانسوڑا سیٹے ہیں ان کا ٹرینڈ ابھی تک ہی رہا ہے کہ وہ ہر بار وہاں کی مدداتا جو ہیں وہ ویڈائیت کچھ پدل دیتے ہیں ایسا چاروں ہی چھیتروں میں دیکھا گیا ہے لیکن ابھی جو وہاں سکچہ سواست روجگار اور اور اوڈیو کی ویکاس کی جو جلے میں اسٹھٹی ہے وہ لگ بھگ لگ بھگ سوننے ہیں یا نگڑنے ہیں تو ان سب کا اثر بھی وہاں پڑے گئے یہی دوسرا دلہن اتپادت علاقہ ہے گناہ اتپادت علاقہ ہے کسانوں کی ناراضی ہمیں بھی پتہ چل رہی ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ ہے اور کسانوں کا مددہ اس وقت نرسنگ پور جلے کی چاروں ویڈانسوڑا سیٹوں پر حاوی رہے گا نگیٹیو ہی ہے کیونکہ بہت زیادہ پریشانیوں میں کسان آ گئے ہیں سب سے زیادہ پریشانیوں میں گناہ اتپادت جیسے کی ابھی ساری ڈسکرشن میں نکل کر کے آیا ہے دوسرا یہ جو سوڑنوں کی ناراضگی ہے کیونکہ کئی علاقے تو ایسے ہیں جہاں یہ جو ابھی اٹروسٹی ایکٹ کے تاہر جو بند کا معاملہ آیا تھا تو کافی سفل بند رہا تھا تو اٹروسٹی کے کاران لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سوڑنوں کا جو ووٹ ہے وہ نوٹا کو جاتا ہے یا کیونکہ وہ دونوں ہی پارٹیوں سے ناراض ہے بھاجپا سے جتنا ناراض ہیں وہ ترائی کانگریس سے بھی ناراض ہیں تو اس کا ووٹ کس کو جاتا ہے کہیں نوٹا میں جا کر کے ویسٹ تو نہیں ہو جاتا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی پیٹالیس ہجار کے آسپاس تو گردروارہ میں سکھ اور جین ہیں تو ان کی سنکھیا بھی کم نہیں ہے بہت زیادہ ہے جہاں ہمیں بھاجپا کے برطمان بھی دھائی کلاش جاتو جی ہمارے ساتھ ہیں اور کانگریس کے سمبھاویت امیدوار پریجا پتی جی ہمارے ساتھ ہیں کلاش جاتو جی ایسٹیٹ پارٹی بول رہا ہوں سوراج ایسٹیٹ چینل سے آپ کو میری آباز سنائی پڑ رہی نمسکار پارٹی جی نمسکار کیسے ہیں آپ ہلو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں پریجا پتی جی بول رہا ہے کلاش جاتو پول رہا ہوں ہمارے ساتھ پریجا پتی جی بھی ہیں بھائیسٹیٹ پارٹی بول رہا ہوں سوراج ایسٹیٹ چینل سے آپ کو آباز سنائی پڑ رہا ہی نمسکار نمسکار کیسے ہیں آپ میں بہت بری رہا ہوں جاتو جی بھی ہمارے ساتھ ہیں جو سوراج ایسٹیٹ نے ایک بہت سروے کیا ہے پیشنے سات اٹھ مہینے سے اس میں پیاس کر رہے ہیں کعلاس جاٹل جی کی ستھیتی منہ ان کی سکریتہ کو دے کر بہتر بتائی جا رہی ہے پرجاپتی جی کیا کہیں گے اب آپ کا سروے آپ تک ہے جی میرا سروے میرے تک ہے تو آپ کا سروے آپ بتا دیجئے آپ کے سروے سے پلٹ ہے تو بتائیے نا پھر جواب لے لیتے ہیں کعلاس جی بھی سن رہے ہیں آپ کی آباز پہلے ان کا جواب لے لیجئے پہلے ان کا سروے آپ بہتر بتا رہے ہیں نہیں نہیں ان کے اب جب آپ کچھ آروپ لگائیں گے تب تو ان کا جواب لیں گے یہ آروپ لگانا کی اگر پرشن ہوتا تو میں ایسا پرشن کرتا اتر دیتا ہے چلے آپ یہ بتا دیجئے کس آدھار پر چناؤ زیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں پورو میں میرے دوارہ جب میں منتری یا بدھائک اس چھتر سے رہا اور جب بلی منتری کے طور پر جو میں نے بلی کے کام کیے چاہے پمپ کنیکشن ہو چاہے ٹرانسپارمر ہو چاہے نیسا ویسٹیشن ہو چاہے موٹسکی وزلی درستان کانگریز دیتا ہے دیتا ہے ان منتری سلک کے پہت دانکر منبوہن سنگی جب پردان منتری پہ ان کے جمانے میں ان منتری سلک یوجنا شروع گئی اس کے پہت گوٹے گاہوں میں ایک سو چار سلکیں لگوگ سیکیرٹی نہیں جن کے کام چل رہے ہیں اور اس میں بھی چالو ہوئے تھے ٹھیک ویسے ہی اگر بائی پاس گوٹے گاہوں ہیں جو میرے ہی کارکال میں شروع ہوا جو ابھی اپون ہیں گربدہ جی کا پیجل موار سے گوٹے گاہ واسی شہر واسیوں کو پیجل اپنا پکرانی کی ہوئی جو میرے جمانے میں سیکھت ہوئی ابھی بھی اپون نہیں ہوئی ہے ایسے ہی گوٹے گاہوں شہر میں اسپتال گھون بنانے کی سیکھت کی ہوئی جس میں بھی درافٹوں کی اور ان لوگوں کی پدک سابنا نہیں ہو پائی ہے ان سب باتوں کو علاوہ جس بھاوانتر یوزنا کے کار سمپور جناح اور گھوٹے گاہوں ویدان سبا چھیتر اپنے اناج بیچنے پر مولے صحیح نہ ملنے پر دینکوں میں بیر سے پیسہ جانے پر گنے کا بھاو طریقے سے سوچھاویں طریقے سے جنہ نیتی نہ بننے کے کام نہیں ملنا ہے ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میرا پرچار چل رہا ہے جی کیلاز جبنو جی آپ سننا ہوں گے پریجا پتی جی کی آواز آہ سننا ہوں انہوں نے بہت ساری بتائیں ان کے کارکال میں جو یوجنائیں شروع ہوئی تھیں چاہے نروہ جن لانے کی یوجنہ ہو چاہے بائی پاس بنانے کی یوجنہ ہو وہ سب اپون ہیں ایسے اسکتی میں جنتہ کو کیا آپ جواب دیں گے دیکھیں پہلے یاد داکھ کو ساکھ کر دوں میں دیس میں اٹھری کی سرکار بنی تھی اُس سمیتے بھانی اٹھل جی انہوں نے چطور بھی جوٹنا لے کے آگے اور اُسی کے ساتھ میں سربان مدریک گامی سڑکی بنای گئی اور گامی سڑکی اٹھری یہ تھا کہ گواہ کا کسا نہر سے جوڑ سکے اور اپنی فصل اور اٹھری کی سوڑکی بھانی اٹھری بھانی اٹھری